بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں موتس انشاء اور تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پاکستانیوں کا سلام علیکم کہتے ہیں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں تو بھائی دوسرا ٹیسٹ میچ جو شروع ہو گیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کا جو کہ ملتان کے اندر کھلے جا رہا ہے اور ملتان کے پیچھ بھائی کیا کہنے ہیں اس پیچھ کے بہت اچھی پیچ چلی اور بولنگ تو بھائی پاکستانی ہے ایک عمال اور بہت اچھی بولنگ چلی ہے کل پہلا زندہ ٹیسٹ میچ کر دو دو سو اکیاسی پر پوری انگلینڈ ٹیم کو پاکستان آؤٹ کیا لیکن اس کے ساتھ افسیٹ یہ ہوا کہ دو سو دو پر پوری ٹیم ہی آؤٹ ہو گئی بھائی جتنی اچھی بولنگ کری اتنی اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں پہلی ننگ میں اگر بیسمنٹ کی بات کرے تو بینڈ ڈکٹ بھائی چلے ہی جا رہے وہ چلے ہی جا رہے مجھے لگ رہے جو وہ اپنا چیپ لے کر آئے نا وہاں سے انگلینڈ سے اس میں کوئی کمال کر رہا بھی کھانے میں کچھ ایسا ملا رہے جس سے وہ سکور کیے جا رہے تو بینڈ ڈکٹ پہلے پہلی جو اننگ تھی کل جو کھیلی گئی پہلے اس کے اندر انہوں نے 63 ٹرنڈ بنا دیئے ٹوپ سکورر کی بات کر رہے ہیں دوسری جانی پاپ جو ہے انہوں نے بھی ساٹھ ٹرنڈ بنایا ہے پینڈ سٹوک کپتان زیادہ خاص کرنی تھا کہ تیس پر یہ آؤٹ ہو گئے اور ہمارے بولر کو کریڈٹ دیں گے بھائی کیا بات ہے کراچی کے لڑکے کیا بولنگ کری سپن بولنگ ساڈ وکٹے اکیلہ لے گیا ہے ابراہ ہمارا تو جب سیکنڈ اننگ سٹارٹ ہوئی پاکستان کی دو سو دو رن پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی بابا رازن کپتان جو ہے کپتان جو ہے ہمارے صرف پچھتہ رن پچھتہ رن انہوں نے سب سے زیادہ سکور کیا پوری ٹیم میں امام اللہ اتر علی محمد رزوان کسی نے بھی کوئی خاص زیادہ سکور نہیں کیا ہے تو پوری ٹیم جو ہے فلوب ہو گئی ہے بیٹنگ لائنپ پوری فلوب ہو گئی ہے سوش شاکیل نے تیریسٹ رن منا دی اور فائی مشرف کو اس اسکورٹ میں شامل کیا گیا تو انہوں نے بھی صرف بائیس رن منایا ہے اس سے زیادہ وہ بنا نہیں سکے تو آج جب سیکنڈ اننگ انگلینڈ کی سٹارڈ ہوئی تو انہوں نے بھی بھائی دو سو دو رن منا لی ہے جتنے پاکستان نے بنایا تھا اتنے ہی انہوں نے بنا لی ہے پانچ وکٹوں کی نقصار پر انہوں نے یہ رنس بنا لی ہے تو اس طریقے سے اگر حساب لگایا جائے تو انگلینڈ لیڈ بائی ٹو ایٹی ون رن یعنی کہ دو سو اکیاسی کی لیڈ انہوں نے پاکستان پر چڑھا دی ہے لیکن ابھی ان کی پانچ وکٹیں بھاگی ہیں جب پانچ وکٹیں ان کی کمپلیٹ ہوئیں گی تو پھر پاکستان کے بعد ٹارگٹ آجے گا دیکھنے میں تو ایسا لگ رہے کہ یہ مہنج جو ہے پانچ دن سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا اور اگر پاکستان نکل جلدی انگلینڈ کی ٹیم کو آؤٹ کر دی اور اچھی بیٹنگ کری تو پاکستان یہ مہنج جیت سکتا ہے جیت تو سکتا ہے لیکن پاکستان کی بیٹنگ جو ہے بہت زیادہ ہی فلوپ ہو رہی ہے کپتان بھی رن نہیں کر رہے ہیں اور دوسری بات جو ہے ہمارا ٹوپ ورڈر بلکل فیل ہوتا جا رہا ہے عبداللہ شفیق پاکستان کے ٹوپ ورڈر کے بیسمنٹ ہیں وہ بھی اچھا نکل لیں امام الحقاوٹ ہو رہے ہیں بھائی محمد رزوان عزر علی اتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کے لیکن یہ کچھ کرنی پا رہے ہیں اور بولنگ میں اگر بات کریں تو شرف عبرار نہیں کر ساتھ وکٹ لیں اس کے علاوہ کوئی بولر اتنا کامیاب نہیں رہا آج بھی نہیں رہا اور کل بھی نہیں رہا تھا فرسٹ اور سیکنڈ ایننگ کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی ٹیم کے بارے میں ٹیسٹ میچ کے بارے میں بھی بات کریں گے بھی تھوڑی سی اپ ڈیٹ شامل کر لیے تھے انڈیا اور بنگلہ دیش کے سیریز کی بارے میں جی ہاں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے یہ سیریز تو بنگلہ ہے انڈیا ہار چکا ہے لیکن آج جو انڈیا نے کھیلا ہے میں کہتا ہوں تاریف کے قابل کھیلا ہے بہت یمدہ کھیلا ہے اور کلیپنگ کروں گا اشان کشن کے لیے کیا کھیلیں بھئی لڑکے اوڈی آئی کو انہوں نے ٹی ٹوینٹی بنا دیا دو سو دس رن اسکور کیا انہوں نے صرف ایک سو اکتیس بولو پر بھئی بہت یمدہ کھیلیں بہت لا جواب ان کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لیے کیا کھیلیں وہ اور دوسری طرف جو ان کے کولی ہیں بھائی کولی کی تو بات یہ لگے کیا کھیلتے ہیں وہ بہت ہی اچھا ایک سو تیلہ رنز کی انہوں نے ایننگ کے لیے اس کے علاوہ انڈیا کی پیٹنگ بلکل فلوپ ہو گئی ہے انہیں کوئی زیادہ رن نہیں کیے انڈیا بکوز میچ تو یہ جیز گیا ہے چار سو دس رن کا پھاڑ بھائی بنگلہ دیش کے سامنے کھڑا کر دیا اور بنگلہ دیش کی جو ٹیم میں تھوڑا سا لڑ کھڑا گئی ایک سو بیاسی پر ہی آؤٹ ہو گئی ہے تی تی سو اور کے اندر بلکل بھی مذہدار بیٹنگ نہیں کری آج بولنگ بھی فلوپ رہی کیونکہ انڈیا کے پر پریشن ازادہ تھا کیونکہ دو میچ پہلے ہی ہار چکے سریز بھی ہار چکے لیکن جو آج کا میچ کھیل ہے وہ تعریف کے قابل ہے اور عشان کشن جو ان کا نیا ستارہ بیسمنٹ آیا کیا کہنے بھائی بیسمنٹ کے کہاں چھبا کر رکھا تھا کیوں نہیں کھلایا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اس کو اور آج دیکھیں ان کو چاس ملا تو انہوں نے کیا سے کیا کر دیا بھائی کیا بات ہے دوسری طرف بات کریں اگر انڈیاں بولنگ کی بولنگ آج اچھی کری انہوں نے لیکن صحیح کری بہترین کری لیکن زیادہ اچھی نہیں لگی تو بنگلہ دیش کی طرف سے تینتالیس رن بنایا شاکیب الاسن نے اور لٹنڈاز نے جو ہے بنگلہ دیش کی پوری ٹیم بہت جلدی آؤٹ ہو گئی ہے اور انڈیا میں تو دو سو دس رن بھائی انہوں نے بنا دی اشان کشن نے ایک سو اکتیس بولوں کے اوپر بھائی یعنی کہ آدھے سو بول کا ڈیفرنس انہوں نے بہت امدہ قسم کی آج اننگ کے لیے انہوں نے ایک سو پندرہ بولوں پر یعنی کہ ایک سو پندرہ حساب لگایا تو پچھاسی رن انہوں نے زیادہ بنایا بول کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر پاکستان اور انگلینڈ کا کل انشاءاللہ سٹارڈ ہوگا کوشش یہی ہے کہ بھائی جلد سے جلد یہ سریس ختم ہو جائے اور پانچوے دن پر نہ جائے اگر چھائیں گے تو جی سکتے ہیں یہ میج بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہے مانا انگلینڈ کی بولنگ اچھی ہے لیکن پاکستان کی بیٹنگ بھی کوئی ہلکی نہیں ہے اور ملتان کی پیشے بھائی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ کرکٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اور اگر آپ کچھ جاننا چاہتے کرکٹ کے حوالے سے اسپورٹس کے حوالے سے تو کمنٹ کر گئے اپنا ضرور ہمیں بتائیے گا ویڈیو کا ہماری دیکھئے گا ضرور لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ